ہر ایک منظر نگاہوں میں تہر جائے تو کیا کہنا ہر ایک منظر نگاہوں میں تہر جائے تو کیا کہنا مدینہ کے تصور میں جو نیند آ جائے تو کیا کہنا مدینہ کے تصور میں جو نیند آ جائے تو کیا کہنا ہر ایک منظر نگاہوں میں تہر جائے تو کیا کہنا مدینہ کے گل ستانے محبت کی فضاؤں میں مدینہ کے گل ستانے محبت کی فضاؤں میں گلابوں سے میرے من کو جو میں ہکائے تو کیا کہنا گلابوں سے میرے من کو جو میں ہکائے تو کیا کہنا ہر ایک منظر نگاہوں میں تہر جائے تو کیا کہنا مدینہ کے تصور میں جو نیند آ جائے تو کیا کہنا کلے جاتے ہیں یاسو پھول بن کر دامنے دل میں سرے شرقہ وہیں یاسو شلک جائے تو کیا کہنا سرے شرقہ وہیں یاسو شلک جائے تو کیا کہنا ہر ایک منظر نگاہوں میں تہر جائے تو کیا کہنا مدینہ کے تصور میں جو نیند آ جائے تو کیا کہنا محبت سے کبھی جنگ احود کا تذکرہ کرنا اور اسے میں اگر آواز پر آئے تو کیا کہنا اور اسے میں اگر آواز پر آئے تو کیا کہنا ہر ایک منظر نگاہوں میں تہر جائے تو کیا کہنا مدینہ کے تصور میں جو نیند آ جائے تو کیا کہنا مدینہ کے سہر دل کو منور تو کیا کہنا مدینہ کے سہر دل کو منور تو کیا کہنا سہر دل کو تر پر آئے تو کیا کہنا سہر دل کو تر پر آئے تو کیا کہنا ہر ایک منظر نگاہوں میں تہر جائے تو کیا کہنا مدینہ کے تصور میں جو نیند آ جائے تو کیا کہنا خیال نور جلوہ کنائے کے خواب کی سورت خیال نور جلوہ کنائے کے خواب کی سورت سفر طوئی بسے جنت کا جو ہو جائے تو کیا کہنا سفر طوئی بسے جنت کا جو ہو جائے تو کیا کہنا ہر ایک منظر نگاہوں میں تہر جائے تو کیا کہنا مدینہ کے تصور میں جو نیند آ جائے تو کیا کہنا ایلہی جنت فردوس میں ہو نات کی محفل ایلہی جنت فردوس میں ہو نات کی محفل اور اس محفل میں مجھ سے بھی سنا جائے تو کیا کہنا اور اس محفل میں مجھ سے بھی سنا جائے تو کیا کہنا ہر ایک منظر نگاہوں میں تہر جائے تو کیا کہنا مدینہ کے تصور میں جو نیند آ جائے تو کیا کہنا تری رہاں مت ہو جنت میں میں اثر اس طرح یا رب تری رہاں مت ہو جنت میں میں اثر اس طرح یا رب نبی مہوں ترم ہو اپنے ہم سائے تو کیا کہنا نبی مہوں ترم ہو اپنے ہم سائے تو کیا کہنا ہر ایک منظر نگاہوں میں تہر جائے تو کیا کہنا مدینہ کے تصور میں جو نیند آ جائے تو کیا کہنا رسول اللہ کے لہجے میرا ہمت ہے محبت ہے رسول اللہ کے لہجے میرا ہمت ہے محبت ہے دین فائی یعظمِ ولہ جا ساما جائے تو کیا کہنا دین فائی یعظمِ ولہ جا ساما جائے تو کیا کہنا ہر ایک منظر نگاہوں میں تہر جائے تو کیا کہنا مدینہ کے تصور میں جو نیند آ جائے تو کیا کہنا